جنرل جونسہ ہے وہ ہمارے پاس آپریٹنگز ہے فلمورا کی جس کے اندر ہم اس کے کچھ آپشنز کو ذکر کر رہے ہیں آگے مزید ڈیٹیلز میں یہ باتیں کریں گے جس میں یہاں پر آپ کے پاس سب سے پہلی آپشنز یہ جونسی ہے یہ رینڈرز کرنے کی ہے مثال کے طور پر آپ نے اپنی ویڈیو پر یہاں پر کوئی ایفیکس جوڑا ہے تو یہ آپشنز آن ہو جائے گی اور یہ سا آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے آپ یہاں پہ انٹر کا بٹن پرس کریں یا اسے کلک کریں یہ رینڈر کرے گا اور یہ سسے کو دوبارہ سے اس بلیو کلز میں چینج کر دے گا اس کا مطلب ہے آپ کی ویڈیو کا فائنل آوٹپٹ کیا بنے گا وہ یہاں پہ آ چکا ہے یہ مارکرز ہیں آپ نے کوئی یہ خاص پوائنٹ آوٹ سین کو یاد رکھنا ہے وہ یہاں سے وہ سین چینج ہو رہا ہے تو آپ پوائنٹرز کو یہاں پہ لاکر سے کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس بیسکلی اگر ٹائم لینز پہ ہوا تو ٹائم لینز پہ ایڈ ہو جائے گا اور اگر آپ نے ویڈیو کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس صورت پر آپ کی ویڈیو پر بھی وہ مارکر جونسا ہے وہ وہاں پہ ایڈ ہو جاتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لوکیشنز پہ ہپنے بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہم نے مارکرز کو ایڈ کیا ہو تو ہے جہاں ٹائم لینز ہوگی تو ڈیو ٹائم لینز پہ اس کے ایڈ ہو جائے گا جیسے آپ آسانی سے اپنے اس مارکیوں سے پر پہنچ سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہم نے sear کیا ہوئے تو یہ کیٹو لیٹس کوicy cuz our واپ ریٹ کر رہا ہے یہاں پہ ہم نے کلک کیا ہوئے تھی یہ اس کا فیس نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کیا ہوئے تھی اس کے دوبارہ کلکولیٹرز کو آپریٹ کرے تو اب انہیں جوڑنا اگر ہو تو ہم یہ کارٹ کر اسے وہاں پر آپس میں مرز کر سکتے ہیں تو یہ تائم لائنز پر بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو اسے بھی جوڑ سکتے ہیں تو یہ مارک کا نشان لگانا ہے یہ بیسکلی آپ کے پاس ریکارڈز اور وائس آورز کی آپشن ہے آپ نے اگر وائس آور کرنی ہو جیسے کہ یہ آپ کے پاس جہاں پر بھی یہ چیزیں موجود ہیں آپ اس کی مدد سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں جو اگلی ایک آڈیو کو یہاں پہ کال کیا ہوا تو ہم یہاں سے ایک آڈیو کو جو انسا ہے یہ اس میں کال کر لیتے ہیں اور اب اگر ہم یہاں پر آ کر اس آڈیو مکسرز کو کلک کرتے ہیں تو یہ پلے کرنے پر یہ ساؤنڈ آگئی اور آپ اس ساؤنڈ کو لیفٹ سپیکر سے رائٹ سپیکر سے کیسے سننا چاہتے ہیں بنتے جائیں گے تو یہ مکسنگ کے لیے ہے یہ جو آپ کے پاس باہر آ رہی ہے یہ ٹائم لائنز کو زوم ان اور زوم آؤٹ کرنے کے لیے ہے تاکہ جتنی آپ کے پاس کلپس ہیں وہ سارے وہاں پر ایڈجیسٹ ہو جائیں یا مائنس کے سائن سے آپ ٹائم لائنز کو یہاں سے بڑھا کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے تھامنیلز کے لیے تو آپ یہاں پر آپ کے پاس یہ کیمرے کا ایک آئیکنز بنا ہوا ہے اس کی مدد سے آپ کلک کریں گے تو وہ ویڈیو جونس کے یہ میڈیا کے اندر آپ کے پاس یہ آ جائے گی یہ سنیپ شوٹ کی شکل میں ہے یہ صرف ایک پکچرز ہے جو آپ کے پاس وہاں بر اس پورچنز پر جہاں پر آپ نے اس ٹائم لائنز کو رکھا ہوا تھا اس کا ویو اس نے وہاں پر دکھا دیا تو یہ پکچرز بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں یہاں پر یہ جو پلس کا سائن ہے اسے کلک کر کے آپ نے ایڈر ٹریکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایمٹی ٹریکس کو ختم ایسے یارڈیو اور ویڈیو گئے ویسے تو خود بھی آ سکتا ہے لیکن آپ اسے وہاں پر کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو کی سپیرز وغیرہ کے حوالے سے ہیں مدد چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ویڈیو پر رائٹ کلک کرتے ہیں تو اس کی بھی کچھ آپشنز بنتی ہیں جس میں سے آپ کے پاس ایک آپشن جونسی ہے یہ کراپس ہے اس کی کٹنگز کی ہے یا روٹیٹس کرنے کی یہ بیسک سی اس کی آپشنز ہے جی تو اگر آپ اس پر ڈبر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اس کی پاپس اوپن ہوتی ہے جس میں ٹرانس فارمز کے اندر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اسے روٹیٹس وغیرہ کر سکتے ہیں وہ غیرہ آپ یہاں پر بھی اسے روٹیٹس کر سکتے ہیں اور مہنمولی خود بھی چاہیں تو وہ ہو سکتا ہے اور اسے اگر بلینڈ موڈ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ کمپریس کر کے دو ویڈیوز اگر ہیں ایک دوسرے پر پھر آپ اس کی مدد سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جونسا ہے وہ مرج ہوتے ہوئے دکھانا چاہتے ہیں تو یہ ہم اسے جونس ہے وہ بلینڈ موڈ پر اسے دکھا سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے تو ہم یہاں پر اسے ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں دونوں ویڈیو جونسی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اوبر لیب ہو کر وہ آ رہی ہیں یہ دونوں ویڈیوز پرفارم کریں گی تو یہ ہمارے پاس ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو ایک ٹائم پر ہی دو ویڈیوز کو مرج کر کے دکھانا ہے تو وہ آپ وہاں پر دکھا سکتے ہیں نہیں ضرور تو ہم اسے انچیک کر دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اسے تھوڑا سا سموتھ کرنا ہے اس کے ایجز کو یا اس کے پروسیسنگ کی عمل کو تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کے رینڈنگ میں فرق پڑ جائے گا یہ کروما کی ہے کروما کی کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک ویڈیو گرین بیکگراؤنڈ میں یا کسی پردے کے سامنے ریکارڈ کی ہے اور آپ اس پردے کو ختم کر کے بیکگراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس پرپس کے لیے آپ جو انسا ہے وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو اگر ایسی ویڈیو جو گرین کلرز پہ ہے فرض کریں یہ فی میلز ہے انہوں نے گرین کلرز کا پردہ لگا کے ریکارڈنگز کی اور ہم انہیں آفس میں آفس میں بٹھائی ہوئے دکھانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے کلک کر کے وہ کلرز وہاں سے جو بھی ہے وہ ہم وہاں سے کلرز پک کر لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ والا کلرز ہے یہ ہم نے پک کر لیا اور اب ہم یہاں سے آکے اس کی ویڈیوز کو بڑھا دیں گے تو وہ دیکھیں وہ کلرز وہاں سے ختم ہوتا جائے گا تو اس صورت میں کیا ہے کہ ہم بیگرانڈ کو جو انسا ہے وہ وہاں سے ریموو کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس طرح کیسے کروما کی کو اس میں یوز کیا جا سکتا ہے اور یہ لینس کی کلیکشن سے مطلب کیمرے سے ہم نے کیپچرز کیا ہے تو وہ ہم ایک اس کی پروفائلز اٹھا لیں گے کون سے کیمرے کے لینس جو اس کا ویو کیسے دکھانا چاہتے ہیں تو یہ بسکرز کیمرے کا ایک ویو ہے اور یہ ڈراؤپ شیڈو میں آپ جو انسا ہے وہ ویڈیو کا ایک ڈراؤپ شیڈو جو انسا ہے وہ بناتے ہیں کہ اس کے سائیڈوں پر اس کے دکھائے گا اس سے بلر وغیرہ کرنا یہ ایفیکس اس کے ساتھ موجود ہیں جنہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں